اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس پہ یہ واقعہ لکھا ہے ابو عبداللہ جوہی رحمت اللہ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج پر گیا اور حج میں جانے کے بعد میدانِ عرفات کے اندر جو ہے وہ میں لیٹا ہوا تھا آخری رات تھی میدانِ عرفات میں لیٹا ہوا تھا کہ میری جو ہے وہ آنکھ لگ گئی تو آنکھ جیسے لگے تو خواب دیکھتا ہوں دو فرشتی آتے ہیں دو فرشتی آتے ہیں ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے دوسرے سے پوچھتا ہے کہ آئی سال جو ہے کتنے لوگوں نے حج کی ہے یہ ایک فرشتہ پوچھتا ہے دوسرے فرشتہ کہتا ہے اس سال چھے لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے چھے لاکھ لوگوں نے حج کیا لیکن جو ہے قبول صرف چھے کا ہوا ہے یہ بات ساتھ ایڈ کرتا ہے کوئی کہ تعداد بھی بتا رہا ہے کہ چھے لاکھ لوگوں نے حج کیا لیکن قبول صرف چھے آدمیوں کا ہوا ہے اب جب ابو عبداللہ جوہی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ بات سنی تو مجھے بڑا دکھ اور صدمہ لگا کہ صرف چھے آدمی اور ظاہر کوئی چھے میں وہ سوچے نہیں کہ میں کہا ہوں گا وہ چھے پتہ نہیں کون خوش نصیب ہوں گے تو میں اس صدمے اور غم میں اپنے موہ پہ میں نے جو ہے وہ تماشے مارے اور میں پہنچ یہ وہ رگڑنے لگا تو یہ یہ کیا آفت آگئی کہ یہ کیا ہماری بدنصیبی ہے کہ صرف چھے آدمی کا حجی قبول اور چھے لاکھ کا قبول نہیں ہوا یہ بات اتنے میں اس فرشتے نے پہلے والے فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ چھے لاکھ میں سے چھے کا قبول ہوا تو باقی جو ہیں جن کا قبول نہیں ہوا ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا یہ سوال کیا تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا حج تو قبول نہیں کیا برائے راست صرف چھے کا قبول کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان سب حاجیوں پہ اپنا نگاہ کرم ڈالا اپنا نگاہ کرم ڈالا اپنے کرم اور لطف کے نتیجے میں ہر ایک جو چھے جن کا قبول ہوا ہر ایک کی برکت سے ایک لاکھ کا حج قبول کر لیا کہا کہ چھے آدمیوں کی برکت سے چھے لاکھ کا حج اللہ نے قبول کر لیا اصل میں ڈائریکٹ جو قبول چھے کا ہوا لیکن اللہ نے اپنی لطف و عنایت کا یہ مظاہرہ کیا کہ ان میں سے ایک کی برکت سے ایک لاکھ کا حج قبول ہوا اس طریقے سے اللہ نے پورے چھے لاکھ حج قبول کر دیا اور فرمایا کہ یہ صرف اللہ نے اپنے فضل سے کیا اور باقی لوگوں کا بھی حج قبول ہو گیا ناظرین یہ واقعہ ہمارے لیے لمح فکریہ ہے آج ہم عبادتیں کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس ہی کر لی اور قبول بھی ہو گئی نہیں آپ کو پتہ نہیں وصول ہو گیا قبول ہوا یا نہیں یعنی آپ کو وصل ہو گیا مکہ تک پہنچ گئے وصل ہو گیا مدینہ تک پہنچ گئے تو کوئی کہ وصول تو ہو گیا لیکن قبول بھی ہوا یا نہیں یہ تو دوسرا سوال ہے آج ہم وصول کو قبول سمجھتے ہیں ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر پہنچ گیا جی عمرہ کر لیا بس ہم نے کہا مطلب ہے ہم سارے گناہ معاف ہو گئے عمرہ لکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے ہم تو پہنچ جانا کافی نہیں پہنچ جانے کے بعد آپ کا پہنچنا قبول بھی ہوا یا نہیں پہنچ رہے گئے تو دشمن کے دروازے پہ بھی آپ پہنچ جاتے ہیں یا دشمن آپ کے دروازے پہ بھی آ جاتا ہے تو کیا مطلب اس کا آنا آپ قبول کرتے ہیں نہیں آپ اس کو اور نگاہ سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہے کہ وصول کافی نہیں ہے وہ وصول کے ساتھ قبول اثر ضروری ہے اس لئے تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری نیکی کو قبول فرماؤں حضرت عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا گھر بنانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا یا اللہ ہماری طرح سے اس کو قبول فرما ربنا تقبل منا وطبالینا اور کوئی اس کے پیش کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے بنانے میں تو یا اللہ ہمیں معاف فرما تو دیکھو یہ قبول اس لئے جب بھی کوئی نیکی کریں اس کی قبولیت کی فکر میں لگیں آپ نے وصول تو کر لی نیکی کر لیا آپ نے نکام اب وہ قبول بھی ہو جائے اہل اللہ اور عارفین کی نگاہ اس پہ رہتی ہے اللہ کیا قبول ہوا ہے کہ نہیں اور اللہ کی شان یہ کہ بس وقت پریکٹیکلی نیکی ہوتی نہیں کی نہیں ہوتی صرف دل کے اندر چاہا تو ارادہ ہوتا ہے اللہ تبارک وطا اس کو نیکیوں میں لکھ لیتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات کو پہچاننا عارفین کا کام ہے اللہ کو پہچانتے ہیں تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کل روز قیامت میں بعض وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ عمال کے اندر کوئی نیکیاں لکھی بھی نہیں ہیں لکھی بھی نہیں ہیں لیکن ان نیکیوں لیکھی ہیں لکھی بھی ہیں اس نے دنیا میں کی نہیں جب ان کے سامنے پیش کی جائیں گے تو کہا کہ رب زیادہ یہ تو میں نے کی بھی نہیں میکنہ نہیں تم نے اس کا مسمع ور نیک ارادہ کیا تھا لیکن پریکٹیکلی کر نہیں سکا تھا لیکن تیرے سچے ارادے کے وجہ سے ہم اس کو نیکی لکھ دی دیکھو جو نیکیاں نہیں کی اور دل میں سچی نیت کی ہے اللہ نے اس کو نیکیوں میں لکھ دیا اور یہاں چھے لاکھ بندوں نے حج باقعدہ کیا اللہ تمہارک و تعالیٰ کے کسی کا قبول نہیں ہوا تو معلوم ہے کہ یہ قلب کا جو اللہ سے تعلق اور اندر کی جو چاہت اور جذبہ جو ہے اس پر فیصلے ہوتے ہیں لہذا کوئی بھی نیکی کریں اس پر یہ ہو کہ یا اللہ قبول ہو جائے ٹوٹی پوٹی نماز ہے یا اللہ کر لی ہے لیکن ہم اس پر مطمئن نہیں یا اللہ قبول فرما تب ہی تو یہ سنت ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے ہیں سلام پھیر کے سر پہ ہاتھ رکھ استغفر اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے پھر استغفر اللہ استغفر تین مرتبہ تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے کیوں کہ یا اللہ یہ نماز تیری شان کے مناسب نہیں تھی بس آپ اپنے لطف قرم سے اس کو قبول کر لیجئے ستاری کا پردہ تان کے تو قبولیت تو معلوم ہے کہ حج پہ جانے والے بھی سمجھ لیں یہ نہ فخر کریں ہم نے دس حج کر لیے پندر حج کر لیے نہیں حج میں آپ کو اللہ کے گھر کا وصول تو ہوا لیکن قبول بھی ہو یا نہیں تو فیصلہ قبول پر ہے جیسے اس میں بتایا اور اللہ اپنے لطف قرم سے باقیوں کے برکت سے قبول کری لیتے ہیں جیسے اللہ نے اس واقعے کے اندر قبول کیا لیکن بندوں کو فکر ضرور رہنی چاہیے یا اللہ میں نیکی قبول ہو آمین یارب العالمین